آدھاب ناظرین این ایس کی آواز آپ کے روبرو میں ہوں آپ کا مزبان عمران بڑھانا آج کا اردو خبرنامہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آئے شروعات کرتے آج کی چند اہم خبروں سے گزشتہ ہفتے پنچ خملے کیس کے سلسلے میں پوچ گیچ کے لیے پولیس کے بلائے جانے پر مبناتور پر زہر پینے والا ایک پینتیسانہ شخص کی جمعرات کو موت ہو گئی مینڈر کے گاؤں نار کے غیائشی مختار خسین شاہ پریشان تھے کیونکہ وہ نے کچھ غرر مسائل کا سامنا تھا جنوب کشمیر کے پنوابہ زلہ کے ترال کے پنگش گاؤں میں جمعرات کو ایک بتالی سارا شخص کی موت ہو اس وقت ہوئی جب وہ درکت کٹ رہا تھا شہر آباد ترال کے خودل سلام یا عمر بتالی سال کے نام سے شناکت چودہ شخص اس وقت زخمی ہوا تھا جب اس پر درکت گر گیا گزشتہ گہرہ دنوں سے بند رہنے کے بعد سری نگر سونہ مرک گمری ایس ایس جی کونی شارعہ کو جمعرات کو کھول دیا گیا کیونکہ حقام نے مصافتر غاریوں کو سونہ مرک سے کرگل کی طرف جانے کی اجازت دی تھی زلہ برگام کے بولین ٹھیکری محالہ کے لوگوں نے آج ایس کو بتایا کہ ڈرین ناخونے کی وجہ سے پانی سڑکوں سے گزرتا ہے جس کی وجہ سے سڑک پر چلنا مشکل خو جاتا ہے انہوں نے کہا کہ سڑک بھی خستخالی کا شکار ہے اور کوئی بھی محکمہ یہاں ترجہ نہیں دے رہا ہمارے نمائندہ اقوال بشیر کے بھوطابق سونہ مرک کے بعد باری ووڈ کا سپرستار شارعہ خان اپنی نئے فلم ڈنکی کی شوٹنگ کرنے کے لیے آج پلواما پہنچے جہاں انہوں نے ڈنکی فلم کے لیے کچھ شاٹ لیے یاد رہے کہ اگرہ شوٹ ڈنڈاک میں ہوگا پولیس کے سپیشل انیسٹیگیشن ایجنسی یونٹ آس آئیو یونٹ جمعہ رات کو این آئی ایک کوٹ باری ووڈا میں دو موزنین بشمول ایک خائبورڈ جنگجو اور ایک سرگرم لشکر طیبہ کے اقلاب چار شیٹ پیش کی حکام نے جمعہ رات کو شمالی کشمیر کے باروں لازلہ میں محشور سکی ریزورٹ و غرمرگ میں گہرانس جہاں اور ایک مقامی گائیڈ کو جالی اور ایڈیٹڈ شدہ گنڈونا ٹیٹو کے سافت پکڑا کشمیر میں ٹرانسپورٹ حکام نے مباری طور پر خراصے کیے جانے والے ایک کیس کے جواب میں بودھ کے روز ملاوث غارڈوں کے لیے دو مزید ریجسٹریشن سارٹیفیکیٹس آرسیز کو محتل اور منصور کرنے کا حکم دیا شمالی کشمیر کے ایک اقلاب علاقے میں آج دوپیر ایک انتالیس سالہ خاتون کالی ریش کے خملے میں شدید زخمی ہو گئی لولاپ کے غیائشی شائنہ بیغم پر اس وقت کالی ریش نے خملہ کر دیا جب وہ اپنے کچن گارڈن میں کام میں مصروف تھی لٹن گورنر مرور سینہ نے جمرات مقاب کی حکومت اس سال دو کروڑ سے زیادہ سیاہوں کی آمد کی توقع کر رہی ہے سمپورا میں ایک ترکیب کے موگے پر نامانگاروں سے بات کرتے ہوئے لجی سینہ نے کہا کہ پچھتے سال ریکارڈ تیداد میں ایک سو اٹھاسی کروڑ سے ہوں نے جمعی اور کشمیر کا دورہ کیا ناظرین یہ تھا آج کا اردو خبرنامہ انشاءاللہ کلیسی وقت پر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ